حسین کے گھر تشریف علاتے تھے آقا علیہ السلام کی یہ محبتیں تھیں اس محبت کا صلح بات ختم کرنا چاہتا ہوں اب ان محبتوں کا صلح حضرت فاطمہ تو زہرہ نے کیا دیا صرف اس محبت پہ ناز نہیں کیا پھر اس محبت نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا ان کے اندر وہ احساس پیدا کر دیا کہ جس محبوب رب العالمین نے مجھے ان محبتوں اور شفقتوں سے نوازا ہے تو کچھ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کی محبت کے تقاضوں پہ پورا اتروں تو پھر سارا دن حضرت فاطمہ تو زہرہ پانی بھر کے پانی کا مشکیزہ اپنے کندوں پہ اٹھا کے گھر کے لیے لے آتی اور اتنی مشکت کرتی کہ پشت مبارک پہ نشان پڑ گئے تھے اور دن بھر بچوں کے لیے چکی پیستی آٹا بنانے کے لیے خادمہ نہیں تھی خادمہ نہیں تھی چکی پیستی سارا دن محنت مشکت کرتی اور جب رات آ جاتی تبیل رات تو حسن اور حسین کو شہزادیوں کو کھلا پلا کے سلا کے فرائض آئلی زندگی کے ادا کر کے مضوع کر کے مسلح پر آ جاتی تھی قربان جاؤں فاطمہ آپ نے بھی مصطفیٰ کی بیٹی اور سابزازی ہونے کا حق ادا کر دیا مصطفیٰ کی محبتوں کا صلح ادا کرنے کا حق ادا کر دیا مصطفیٰ کی شفقتوں کا صلح بدلہ دینے کا حق ادا کر دیا دن بڑ کی محنتوں کے بعد رات کو مسلح پر کھڑی ہوتی اور طلوع فجر سے پہلے تک ایک ہزار رکعت نمال نفر ادا کرتی ہر رات ایک ہزار رکعت نفر ادا کرتی اور آخری سجدہ اتنا طویل کرتی کہ اس سجدے میں آزان فجر ہو جاتی ساری رات عبادت کرتی جب آزان فجر ہو جاتی تو سلام پھیر کے ٹھنڈی سانس لیتی آہ بھر کے عرض کرتی مولا تو انہیں اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی رات ان کے سجدوں کے لیے ناکافی تھی وسیع اور طویل دامن شب فاطمہ کے سجدوں کے لیے ناکافی تھا یہ ان محبتوں کا صلح تھا اور پھر وہ محبتیں یہ ریاضتیں پھر یہ فاطمہ تو زہرہ پھر کیوں نہ اس بطن سے حسن اور حسین پیدا ہو اور کیوں نہ اس گود میں حسین پلے اور پھر کیوں نہ حسین اپنے خون اور خانوادے کا خون نظنانہ دے کر نانا کے دین کو زندہ کرے اور پھر کیوں نہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام عزت فاطمہ تو زہرہ سے ملتے پیار کا عالم دیکھیے جب ملتے تو سیدہ عالم اور شہزادیاں بھی تھیں پیار کرتے تھے مگر حضرت فاطمہ تو زہرہ کی زبان چوستے تھے سیدہ عالم حضرت فاطمہ تو زہرہ کی زبان چوستے تھے چوستنا کیا تھا اپنی زبان کی تری عطا کرتے تھے اس تری کے ذریعے وہ تری حسین کو دیکھتے تھے پھر جب حسین ہو گئے گود میں کھیلنے والے تو ان کے موں میں اپنی زبان ڈالتے تھے اور تری زبان مصطفیٰ کی زبان حسین کو جاتی تھی دنیا کو اس کی سمجھ نہ آئی کہ مصطفیٰ اپنی زبان کی تری فاطمہ کو کیوں عطا کرتے اپنی زبان کی تری حسین کو کیوں دیتے یہ راز اکس دن کھلا جس دن فراد کے پانی سے پیاسی حسین کی زبان وقت شہادت مو سے باہر تھی جانتے تھے کہ حسین تیری شہادت کے وقت یہ بد وقت فراد کا پانی تجھ پر بند کر لے گے اور وقت شہادت تجھے پانی مجسر نہیں آئے گا تیری زبان اس کربلا کے دن پیاس ہی رہ جائے گی اور پانی سے معروب ہوگی حسین کربلا میں یزیدی لشکر تو پانی نہیں دے گا میں زبان کے چشمیں آج ہی پلا کے تجھے سہراب کر دیتا ہوں آج ہی سہراب کر دیتا ہوں پھر اس حسین کو مصطفیٰ کندوں پر اٹھا لیتے اور کندوں پر اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے اپنے کندوں پر سوار کرتے حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ نے کہا کیسی ہے حسین مبارک ہو کیسی آلہ سواری ہے مصطفیٰ نے کہا سواری نہ دیکھو بتائیں سوار کیسا ہے کندوں پر سوار کیا ابن فاطمہ کو کیوں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حسین آج میرے کندوں کی سواری لے لے کربرا کے دن تجھے نیزے کی سواری ملنے والی ہے اس حسین کا سر کٹ کے نیزے پر سوار کیا جائے گا اور کوفہ سے دمشق کے بازاروں تک اسے چلایا جائے گا پھر ایسا حسین اس فاطمہ کے بطن سے کیوں پیدا نہ ہوتا جس فاطمہ کا خون حسین کے رگ و ریشے میں سرائط کرتا ہو جس فاطمہ کے دودھ نے حسین کے جسم کو پالا ہو جس فاطمہ کی گودھ نے حسین کی پڑورش کی ہو اور جس فاطمہ کی ریاضت نے حسین کو برتاز بنایا ہو اور جس فاطمہ کے نور نے حسین کو روشن کیا ہو اور جس فاطمہ کی برایت نے حسین کو امام بنایا ہو وہ تخت یزیدیت کو الٹ کے نہ رکھ دے تو کیا کرے وہ مردہ انسانیت کو زندہ نہ کر دے تو کیا رکھ دے اور اسلام کی کٹتی ہوئی قدروں کو دوبارہ جوڑ کے نہ رکھ دے تو کیا کرے اور رہتی دنیا تک اسلام کا سبق پوری کائنات کو نہ سکھا دے تو پھر کیا کرے یہ فیض مصطفیٰ تھا یہ فیض فاطمہ تھا جس نے کربلا سجا دیا تھا اور یہی وہ بات تھی کہ جب امام حسین آخری رات جب آئی تھی آپ کی شہادت سے قبل رات تو آپ نے اس رات اور شہزادیوں نے بعض روایات میں آتا ہے حضرت سیدہ عالم فاطمہ تو زہران رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا ان کی روے پاک کربلا میں تھی اور بتا رہی تھی حسین پیاس ہے شدت ہے کرب ہے بلا ہے مسائب ہیں آلام ہیں مشکلات ہیں مگر حسین میں اس لیے تک تک کھڑی ہوں کہ میرے دودھ کی لاج رکھ لینا میری گودھ کی لاج رکھ لینا اور حسین نے وہ لاج رکھی گفتگو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ اگر فاطمہ کی راہ پہ چل پڑے تو ان کی گودھ سے حسین کے غلام پیدا ہوں گے اگر وہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چل پڑے وہ راتوں کو عبادت گزار بن جائیں وہ مسلح پر آ جائیں وہ زہد اور ورہ والی ہو جائیں وہ تقوی اور طہارت والی ہو جائیں وہ لغب کو چھوڑ کر دنیا پرستی کو چھوڑ کر حرس و حوص کو چھوڑ کر غیبت کو چھوڑ کر منافرت کو چھوڑ کر اگر فاطمہ تُو زہرہ کا باطنی سرابہ اس کا فیض لے لیں تو ان کی گودھ سے حسن اور حسین کے فیض وافتہ بچے پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور دوبارہ کربلا بپا ہو اور اسلام پھر سے زندہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے ہماری ماں پہنو بیٹیوں کو سیرت فاطمہ عطا کرے ہمارے جوانوں کو سیرت حسن و حسین عطا کرے اور ہم سب کو نور مصطفیٰ کے ساتھ روشن اور مستنی